موسیقی 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 پاودر واشنگ مشین آگئی ہے یہ گھوٹالے بازوں اور بھرشتہ چاریوں کو راشتر بھکت بنا دیتی ہے اس واشنگ مشین میں پرانے داگ بھی چھوٹ جاتے ہیں دیش کے لکتانتر اور پتر کاریتہ کا مزاک اڑایا جا رہا ہے مزاک کا انت ہونا اوشک ہے اب یہ مزاک کرور ہو گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں پاون کھڑا آگے بولتے ہیں ایسی واشنگ مشین نہ ہم بیچ پائیں گے نہ آپ خرید پائیں گے آٹھ ہزار پانچ سو بائیس کروڑ روپے کی مشین نریندر موڈی ہی رکھ سکتے ہیں اس میں داؤد ابراہیم بھی ڈالو گے تو بھی بی جے پی سانسد بن کر نکلے گا جرہ پاون کھڑا کو سنیے اس دیش کی رازنیتی کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اس دیش کے سی اے جی کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اس دیش کی ایجنسیز کا مزاک اڑا جا رہا ہے اس دیش کے لوگ تنتر کا مزاک بڑایا ہے اب اس مزاک کا انتھ ہونا آوشک ہے کیونکہ اب یہ مزاک قرور ہو گیا ہے یہ واشنگ مشین ہم آپ کو بیچ نہیں پائیں گے نہ آپ خرید پائیں گے کیونکہ آٹھ ہزار پانچ سو باون کروڑ کی مشین تو صرف ایک ہی آدمی رکھ سکتا ہے اس کا نام نریندر موڈی ہے اور اس واشنگ پاودر کے وشے میں بھی آپ ضرور لوگوں کو دکھائیے گا یہ اس لوگ تنتر میں یہ آپ کے بچوں کو آپ کے آنے والی نسلوں کو ضرور دکھائیے گا کہ ایک دور ایسا آیا تھا ایک واشنگ مشین ایسی آئی تھی ایک واشنگ پاودر ایسا آیا تھا جو گھوٹالے باجوں کو راشفق بنا دیتا تھا جیسا میں نے کہا آپ کو ہنسی آ سکتی ہے مسکر آ سکتے ہیں لیکن جو سندیش کانگریس پارٹی نے اس پریس کانفرنس میں دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ سندیش ہے کہ کتنے بھی بھرش نیتا ہوں ان پر کیسے کیسے آپ رہا دھی کیس چل رہے ہوں جیسے ہی وہ بی جے پی میں آتے ہیں انڈیا میں آتے ہیں ان پر کاروائی بند ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے یا ان کے کیس بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ ساف ستھرے ہو جاتے ہیں کانگریس پارٹی نے اپنی اسی پریس کانفرنس میں ایسے کچھ نیتاؤں کے نام بھی گنوائے جن پر پہلے ایسے کیس چل رہے تھے تو بی جے پی انہیں بھرشت کہتی تھی لیکن بی جے پی انڈیا میں آنے کے بعد وہ بی جے پی کے حساب سے ساف ستھرے ہو گئے یہ اوپر نام میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کانگریس پارٹی نے باقاعدہ آج اپنی پریس کانفرنس میں گنائے ہمنتہ بسو سرما اسم کے سی ایم نرائن رانے کیندریہ منتری عجیت پوار مہاراشتر کے اپمکہ منتری حسن مشرف چھگن بھجبل عشوک چوان پرفل پٹیل اور پرفل پٹیل کیونکہ سب سے تازہ معاملہ پرفل پٹیل کا ہی ہے جسے کانگریس پارٹی اٹھا رہی ہے کہہ رہی ہے یو پی اے کے دوران ائر انڈیا کے ویمان غیر ضروری طریقے سے خریدنے پر ان پر بھشتہ چار کی آرو بی جے پی نے لگائے اور اب جیسے ہی وہ انڈی اے میں چلے گئے ساف ستھرے ہو گئے اس کے علاوہ کچھ اور نام کانگریس پارٹی گنا رہی ہے وہ ہیں مکل روئے سوویندو ادھکاری مِثُن چکرورتی سوون چٹر جی وائیس چودری اور جگن ریڈی یہ وہ سارے نیتہ جن کو بی جے پی پہلے کانگریس کے حساب سے بی جے پی پہلے بھرشت بتاتی تھی لیکن اب اپنے ساتھ لے کر انہیں بیٹھا رہی ہے اور انہیں کلین چٹ پکڑا رہی ہے واشنگ مشین کا یہ ویروض کانگریس کے علاوہ یاد کری ایک بار ٹی ام سی نے بھی کیا تھا اسی طرح کا ویروض ممتہم بینر جی نے بھی اسی طرح کی ایک واشنگ مشین نکالی تھی وہ بھی پریس کانفرنس باقاعدہ ریلی میں دکھائی تھی وہ اب شیف سینہ ادھف تھاکرے گھٹ نے بھی آج اسی طرح کا ایک ویروض پردرشن کیا واشنگ مشین کے ساتھ یعنی سب کا کہنا سب کا یہ دیکھئے یہ باقاعدہ یہ تصویر سوشل میڈیا پر جس میں عجیت پوار کا نام لکھا ہے شیف سینہ ادھف تھاکرے گھٹ نے ڈالی نرائن رانے کا بھی نام ہے یہ سارے انیتاؤں کے نام جنہیں کانگریس اور وپخش کے مطابق پہلے بی جے پی بھرشت بتاتی تھی لیکن اب انہیں کلین چٹ دے رہی ہے اب ظاہر ہے کل جبکہ انڈیا گھٹپندن کی پہلی جوائنٹ ریلی ہونے والی ہے آپ مان کر چلیے یہ مدہ اس واشنگ مشین کا اس ریلی میں ضرور اٹھے گا آپ کو بتا دوں 31 مارچ کل دلی کے راملیلا میدان میں انڈیا گھٹپندن کی پہلی جوائنٹ ریلی ہے مہینوں سے اس کی چرچہ چل رہی تھی کب ہوگی یہ ریلی کب ساتھ آئیں گے سارے نیتا کل دلی میں راملیلا میدان میں یہ پہلی ریلی ہے اسے لوگتنطر بچاؤ کا نام دیا گیا ہے اور ظاہر ہے دلی میں ہے دلی کے سی ایم ارمین کے جریوال ایڈی کی حراست میں ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اس ریلی کو پرمکھ طور پر یہ سندیش دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وپکشی نیتاؤں کو جان بوچھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کندر سرکار کی طرف سے مانا یہ جا رہا ہے کہ 27 سے 28 وپکشی دل اس مہا ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں کون کون سے نیتا اس ریلی میں آئیں گے انڈیا گھٹپندن کی ریلی میں وہ نام جلدی سے دکھا دیتا ہوں سونیا گاندھی راہل گاندھی شرط پوار ان کا آنا کنفرمڈ ہے بیہار سے تجسوی یادہو آئیں گے مہراشت سے ادھو تھاکرے آئیں گے جمع کشمیر سے محبوبہ مفتی آئیں گی لکنو سے اکھیلیش یادہو آئیں گے پھر چمپائی سورین آئیں گے دیپانکر بھٹا چارے سی پی آئی ایمیل کی طرف سے فاروق عبداللہ ڈیریکو برائن اور ڈی ایم کے کی طرف سے تیروچی شیوہ یعنی پورا انڈیا گٹ بندھن کل کی اس مہا ریلی میں شامل ہونے والا ہے ادھر بی جے پی کی طرف سے خیمے سے خبر یہ ہے کہ آج بی جے پی نے اپنی مینیفیسٹو کمیٹی کا اعلان کر دیا کیونکہ اب جب کی گھوشنا پتر بہت جلدی ساری پارٹیوں کا آنے والا ہے تو بی جے پی نے اپنا گھوشنا پتر فائنل کرنے کے لیے راجنات سنگھ کو ادھیاکش بنایا ہے کمیٹی کا نرملا جی ہیں پیوش گویل ہیں پھر اس کے علاوہ ستائیس کل سدس سے ہیں جن میں چار موکھے منتری بھی ہیں ادھر کل ہی میرٹ سے پردھار منتری موڈی اپنے چناوی کیمپین کا الیکشن کیمپین کا آغاز کرنے والے ہیں میرٹ میں جو ریلی ہوگی اس سے پانچ لوگ سبح سیٹوں کو سادھنے کی کوشش رہے گی جہن چودری بھی اس ریلی میں شامل ہوں گے پردھار منتری کے ساتھ اور جہن چودری آج زیادہ خوش بھی ہوں گے کیونکہ آج ہی چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن کا سممان راشت پتی بھون میں بہت ایک شاندار سماروں میں دیا گیا ہے ذرا وہ تصویریں بھی دیکھ لیجے آج راشت پتی بھون میں چار ہستیوں کو مرنوں پرانت یہ سممان دیا گیا کرپوری تھاکور سوامی ناثن چودری چرن سنگھ اور پی وی نرسیم مارا راشت کی بات میں اب آج کا سوال آپ کی سکرن پر آج پہلا سوال میرا یہی ہے کیا واقعی اپنی اس واشنگ مشین سے بی جے پی کی دھولائی کر پائے گی کانگریس پارٹی اور دوسرا انڈیا کی پہلی ریلی سے جو کی کل ہونے والی ہے کیا چناو کا ماحول کچھ بدلے گا آج راشت کی بات میں میرے ساتھ جو مہمان جڑ رہے ہیں جلدی سے ان سے پریچے کرا دوں سکرن پر لائیے آج آلوک بی جے پی سے آگئے کانگریس کی طرف سے ہری شنکر گپتہ آ رہے ہیں آج آر جیڈی کی طرف سے شکتی آدف راشت کی بات میں شامل ہیں انوپریہ ہیں جیڈیو کی طرف سے راجیش گپتہ آم آدمی پارٹی سے اور روحیت انگروال ہیں آر ایل ڈی کے پروکتہ جین چودری کی پارٹی کی طرف سے آپ سبھی کا سوالگت ہری شنکر گپتہ ہیں کیا ہری شنکر جی سے شروعات کر سکتے ہیں کیا اوکی حری شنکر جی ابھی نہیں آئے میں شروع کرتا ہوں شکتی آدف اوکی شکتی آدف آپ ہی بتائیے یہ واشنگ مشین شکتی آدف پریس کانفرنس میں لاکر مدہ اتنا گمبیر ہے پون کھیڑا کہہ رہے تھے کہ مزاک قرور ہو گیا ہے مجھے تو یہ واشنگ مشین مزاک لگ رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے شکتی آدف آپ کو کیا لگتا ہے جو نیشن کو لگتا ہے وہ مہتپورن بھی سے دیش کے پردھان منتری جس طرح سے مدھ پردیش وہ بھرشتاچار کی خلاف ایک سنخنات کرنے کا وچن دیتے ہیں یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور پھر انہیں بھرشتاچاریوں کو لاکر کر کے باسنگ مشین میں آپ دیتے ہیں سٹیپکیٹ پاڑ دیتے ہو تو سوال توٹھنال آج میں دیش کا بسواس کہا رہا دیش کی سنسٹھائیں کس روپ میں کام کر رہی ہے کس طرح کا سنسٹھاؤں کا درپیوں کر رہے ہیں یہ سوال سامنے کھڑا نہیں چندے کا دھندہ دیش بھی دیکھ رہا ہے ایک ہی پردکل پارٹی ایک ہی چہرہ جس کے نام پر ہزاروں پرون ہر ترک یہ بھرشتاچار ہے کی نہیں جن کا پردک گھرانوں کے پاس ترنوبر نہیں ہے ایدی کے چھاپے کے بعد لنبے پیمانے پر چندے کا اگر خیل ہوتا ہوگا بات پر یہ بات بہت پرن ہوگی کیونکہ یہ راشت کا مابلہ ہے اور اس لئے میں ان باتوں کو جوڑ دیکھیں تو کیا کل انڈیا گٹ بندن کی ریلی میں یہی سب مددے رہیں گے شکتی آدو انہی سب باتوں کو آپ دھوڑائیں گے ڈلڈی سے راجدھانی سے دیش کے مددے ہوں گے عوام کے نوجوان کے اور کسان کے مددے ہوں گے ہم مددے کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں انتیم پنگتی کے لوگوں کی یہ بات کرتے ہیں ان چند لوگوں کی سوال اس لئے یہاں پہ اٹھے گا آپ کیا کیا دیش کے لیے آپ یہ بتا دو کہ ستر سال کی چرچہ کرتے ہو تو ستر سال اور دس سال ستر سال میں جتنا اس دیش پہ کرج نہیں تھا دھائی گناہ دس سال میں آپ نے کر دیا ارے ستر سال کیا آپ تو دو سو سال کو ہی پار کر گئے تو آپ نے تو اس دیش کو کرج بھی ڈو ہویا آپ نے آپ نے مہنگائی بھی تھوپا آپ نے لچار کیا سنستاؤں کو پنگو کیا لوگ تنتر کے مریادہ کو آپ پڑ رہے ہیں off the people by the people کے کنسپٹ کو آپ سواپ کرنا چاہتے ہیں اوکے آل رائٹ حریشنکر گپتہ آگئے حریشنکر جی یہ واشنگ مشین پریس کونفرینس موڈی واشنگ پاوڈر یہ گمبیر مددہ ہے اس کا مزاگ کیوں بنا رہے ہیں حریشنکر جی گمبیر مددہ کیا ہے مزاگ تو نہیں بڑھا رہے ہم لوگ ہم تو کبھی بھی ہم نے اس بات کو جکر نہیں کیا یہ تو دیش کی جنتہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے وہ بات کر رہی ہے ہم لوگوں نے تو کبھی اس بات کا جکر نہیں کیا یہ تو سوشل میڈیا پر تمام ٹیلی ویزن کینل پر اس بات کو چل رہے ہیں یہ اور واشنگ مشین نہیں کہیں گے تو کوئی دوسری جت کہہ لیجے تو سچ ہے وہ یہی ہے کہ 99% لوگ پچھل دس سال میں بی جی پی میں جو آئے ہیں بپک شوڑ کر وہ کس قرآن سے آئے ہیں گنبیر آروپک کے باوزور ای ڈی سی بی آئی کے قارن سے آئے ہیں ایک آدمی بتا دی جو بی جی پی میں گیا ہو اور وہ ای ڈی آئی سی بی آئی کے در سے نہ گیا ہو اس سے پروامی دھو کے نہ گیا ہو اور آج بھی چنوہ پکریہ آرم ہونے کے بعد بھی یہ دمن چکر جو ہے ختم نہیں ہوا ہے یہ دمن چکر آج بھی دوسری طرح سے چالو ہے تو مہا گھڑ بندن کی ریلی میں ابھی میں سن رہا تھا چکتی آدم جی بول گئے تھے ماں گھڑ بندن کی کل ریلی ہوگی پورے دیش کے پکش کے نیتا اس میں شامل ہوگے اور جو جو پرشن چن موڈی سرکار پر لگائے گئے ہیں جو جو آروپ لگائے گئے ہیں جو جو مدے بیباد اٹھائے گئے ہیں ان سب کا جکر اس کے اندر ہوگا پر لیکن حریشنکر جی دیر نہیں کر دی پہلی ریلی میں تاریخوں کی گھوشنا ہوگئی اب پندرہ بیس دن میں ووٹنگ ہونے والی ہے اب جا کے آپ کی پہلی ریلی گھڑ بندن کی ہو رہی ہے نہیں ریلی تو جو پارلیمنٹ کانچونسی میں ہونی ہے وہ الگ ہونی ہے یہ گھڑ بندن کی ریلی تو ہر پارلیمنٹ کانچونسی میں نہیں ہو سکتی یہ تو ہر شہر میں ایک ریلی ہوگی اگلے پندرہ اپریل سے پہلے مانک جی چار جنہ ریلی ہو رہی ہے چھے اپریل کو جیپور میں ریلی ہے اب تو ریلی کا سلسلہ آرم ہو گیا ہے اور انڈیا نے بھی بی جے پی نے بھی صرف موزی کے علاوہ کونسی گھڑ بندن کی ریلی کی ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ 32 پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی کونسی ریلی ہو گئی موزی جی تو بول رہے ہیں موزی جی کے مجھ پہ تو کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے گوڈ پوائنٹ اجے آلوک مسکرہ رہے ہیں اجے آلوک پہلے واشنگ ماشین پہ جواب دیجئے بتائیے اتنا مزاق بنا دیا ہے اجے آلوک آپ نے جو آئے ادھر بی جے پی این ڈی اے میں وہ صاف ستھرا اب ظاہر ہے کیا غلط کر رہی ہے کونگریس پارٹی اگر واشنگ ماشین دکھا رہی ہے تو مغانا صاحب کو یاد ہے جب ہم لوگ بچے ہوتے تھے تو ٹیپ ریکارڈر چلتا ٹیپ ریکارڈر کو بار بار چلانے سے بار بار چلانے سے اس کی وہ جو ریل ہوتی تھی گھیس جاتی تھی یہ گھیسے ہوئے ریل ہو گئے ارے ممتہ بینا جی نے دکھایا فیت کونگریس نے دکھایا بل نکل کرنے کے لیے چاہیے کچھ نیا کری نا ذرا آجے آلوک کو لگائیے ان تصویروں کے ساتھ لگائیے آجے آلوک کو ہاں بولئے میں کہنا کچھ نیا کر کے دکھائیے یہ چھپکانے سے ہم پہ نہیں چھپکنے والا ہے اب دیکھئے بولتے بولتے آپ بھی بھول گئے کونگریس کے پر وقت بھی بھول گئے ارے بیعہ یہ پہلی رائلی آپ کی نہیں ہے ممبئی میں ایک رائلی آپ لوگ کر چکے ہیں جب مسلمان جوڑا یاطلا ممبئی میں ختم ہوئی تھی اس وقت مہا گھٹ بندن کے سارے لوگ وہاں موجود تھے بتائیں اب ہم لوگ کو یاد دلانا پڑھا ہے کیونکہ جانے کب کب ہو رہی ہے نہیں نہیں مہنسک سانترون ایسا بگڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ کو یاد دلانا پڑھا ہے نہیں نہیں ایک منٹ وہ بھارت جوڑو یاطرا ختم ہونے کا سماپن سمارو تھا اسی لئے اس میں انڈیا گھٹ بندن کے نتاؤں کو بلائے گیا تھا وہ انڈیا گھٹ بندن کی جوائنٹ ریلی نہیں تھی وہ کونگریس پارٹی کا پنکشن تھا جے آلوک نہیں ایک دم نہیں مانت بقاعدہ آزاد میدان میں رانی ہوئی تھی اور بقاعدہ اس نے ادھر تھاکرے سے لے کے کبنلس کے سارے لوگ سے لے کے ہر کوئی شامل ہوا تھا نہیں نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن وہ کونگریس پارٹی کا فنکشن تھا کیونکہ بھارت جوڑو نیا یاطرا ختم ہوئی تھی اس میں سب کو بلائے گیا تھا انڈیا گھٹ بندن کی جوائنٹ ریلی کل پہلی بار ہوگی یہ بھی عام آدمی پارٹی کا ہی فنکشن ہے آج صبح جہنام نمیش کا ہی پریس کانٹرل دیکھئے اور انہیں کانگرسمنٹ سے اپیل کیے کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ سم لوگاں یہ جوائنٹ کیجئے ایفرٹ نہیں کریں گے اپیل کریں گے کرتے رہے اسے کیا افرٹ پڑھ رہا ہے کل کی ریلی ہوگی اور یہ بات صد ہو جائے گی ایک اکیلا موڈی سب پہ بھاری یہ سارے دھست اچاری پریواہ ایک جگہ پیٹ کے رہنی کریں گے کل عمیلہ میدان میں اکیلا موڈی رہنی کرے گا مہرت میں وہی پر ناپ لیجئے گا کون کتنے پانی میں ایک سیکنڈ اکیلا موڈی کرے گا ایک سیکنڈ اب مجھے بھی فیکٹ چیک کرنا پڑے گا ایک منٹ اجے ایک سیکنڈ یہیں پہ فیکٹ چیک مجھے بھی کرنا پڑے گا جہن چودری ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے نا بلکل ہوں گے جہن چودری کو کیوں لے جا رہے ہیں اگر ایک اکیلا سپر بھاری ہے تو جہن چودری اسی ایریا سے ان کی پارٹی چناؤ لڑے گی ان کو سیٹیں بھی نہیں ہیں اس ایریا سے پارٹی چناؤ لڑے گی پردھان منٹری جی کے ساتھ منٹری شیئر کریں گے کیا کونڈیوں کے ساتھ کریں گے نہیں اب آپ فس گئے اب آپ فس گئے نہیں آپ نے کہا ایک اکیلا سپر بھاری اکیلا موڈی ریلی کرے گا یہ بھاری میں نے کہا جہن چودری کیا کریں گے پھر سٹیج پر ابھی بس سنیے ابھی آپ لائن سے سکتی یادوں کی بات سنیے آپ نے کانگرس کے پروتہ کی بات سنیے سب کوئی ایلرڈی کس سے ہے موڈی کوئی جہن چودری کے نام بھی لے رہے سب کوئی ایلرڈی موڈی سے ہے یہ کومن فیکٹر ہے ان میں اس کومن فیکٹر کو ہمیشہ یہ لوگ جتنا ایلرڈی کریں گے موڈی کی طاقت اتنی بڑھتی جائے گی یہ لوگیں ہی سمجھتے ہیں جتنا موڈی کو گالی دے گیے جتنا موڈی پیانرگر آلوک لگائیں گے ان کی طاقت تو ایسے ہی گھٹتی چلی جا رہی ہے کانگرس تو تیس ٹروس کر جائے بہت ہے ممتاب اینرڈی بول رہی تھی خودی کساٹھ فیڈ بھی نہیں آئیں گی کانگرس کو بیہار میں جو حالت ہے پپوی آدھر دے جو ناٹک مچایا ہوا ہے قائدہ پریس کانفرنس میں گنائے ہیں اجیہا لوگ ذرا ان پر جواب دیجئے یہ سارے کے سارے نام ہیمنتا بسوہ سرما نرائن رانے عجید پوار اور اس میں تازہ نام پرفل پٹیل کا آپ ہی کہتے تھے نا ایر انڈیا کے ویمار میں گھٹالہ کیا خریدنے میں اب کیا ہوا پرفل پٹیل سے ہی شروع کرتے ہیں کل ہی پرفل پٹیل جی ایک نیجی چینل کے کانکلیج میں بیٹھ کے انہوں نے خود بیان دیا ہے سی بی آئی کے اس ایف آئی آئر میں میرا نام بھی نہیں تھا اور لوگوں نے مجھے بند نام کی اور اسی لیے سی بی آئی سے مجھے کلین چٹ ہوئے ہم بولتے تھے کہ جہاں چھو جہاں چھو جہاں چھو انڈیا جنسی کرے اور جو بھی دوسی ہوگا وہ سامنے آئے گا ان کو کلین چٹ میں یہ عجید دادا پوار تو ان کی سرکار نے کلین چٹ کیا جب مہاں ایک آسا گاڑی کی سرکار کی اس وقت عجید دادا پوار بڑے کلین ہو گئے تھے جہاں تک رہے انہوں نے جو کھلے آم شنو دی تھی ارمین کیجڑیوال کو دلی میں آگے بولو جرا میں نے کون گھوٹالے میں ہوں اگر سی بی آئی کی اف آئی آر میں اگر سی بی آئی کی اف آئی آر میں اجے آلوک پرفل پٹل کا نام نہیں تھا تو آپ اتنے سال تک کیوں ان کو برشت بتاتے رہے ہم بلکل ان پر جو اضنام لگا رہے تھے ہم چاہتے تھے کہ سی بی آئی اچھے سے انکوائر کرے کہ اگر ان کا رول ہے کیونکہ وہ سی بھی لگیشن مینسٹر تھے اگر ان کا رول ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے اور یہ پرفل پٹل وہی ہے ایک منت ایک منت ایک منت یہ پرفل پٹل وہی ہے جب دھمانڈیوں کی پہلی بیٹھے کھوئی تھی پٹنا میں شرط پوار کے ساتھ کانگریس کے ساتھ یہی پرفل پٹل بیٹھے ہوئے تھے تب تو ان کے لیے اور اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے کرشن کا نہیں آگے نہیں نہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ تو پارٹی چھوڑ کے آئے آپ کی پارٹی بنائی اور اس کے عظم سے ہمارے بھارتی جلتہ پارٹی میں نہیں آئے عجید پوار جیسے ستر ہزار کروڑ کے برشتہ چاری پہلے تھے اب صاف ہو گئے اسی طرح پرفل پٹل ایر انڈیا ویمان کے برشتہ چاری تھے خرید کے اب صاف ہو گئے بلکہ جو آروپ لگے ہو گئے جس کی جو جات چل رہی ہے وہ چل نہیں یہ بتائیے کہ عجید دادہ پوار پہ ہم نے کیس ڈروپ کر دیا نہیں لیکن پرفل پٹل کا کیس تو بند ہو گیا نا پرفل پٹل کے کیس میں پرفل پٹل کے کیس میں سی بی آئی نے فائنل رپورٹ دے دی نا کلوجر رپورٹ دے دی بلکل پرفل پٹل یہ کیس میں دے دی عجید دادہ پوار پہ دو کیسز ڈروپ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو پھر دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ انڈیا الائنس میں اگر کسی پہ بھشتہ چار کاروک ثابت ہو گیا اگر ایجنسیز نے اس کو ثابت کر دیا یا وہ ارسٹ ہو گیا وہ اگلے منٹ انڈیا الائنس میں نہیں رہے گا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مکھ منتری ہے ارے پر ارسٹ کرے گا کون ایجنسیاں تو آپ کے پاس ہیں ایجنسیاں لوگ ارسٹ کون کرے گا ایک منٹ وہ ہی کہہ رہا ہے ایجنسیاں کریں گا اگر ہم غلط کر رہے ہیں سارا مسئلہ اجے ایک سیکنڈ شور میں یہ بات گمنا ہو جائے سارا مسئلہ یہ ہے سارے بھی پکشیوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں نہیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 2009 سے لے کے 2014 کی کھرنالوجی 2G ہو 3G ہو 4G ہو کوئلہ ہو جی جی ہو ہر کیس میں نیشنل ہیلانڈ کیس میں ہو ہر کیس میں ایویڈنس دیکھے کورٹ میں گئے UPA نے ہماری بات نہیں مانی اب کورٹ نے CBI انکوائری کروائی چھپ مانیٹر کورٹ مانیٹر انکوائری ہوئی ہرگے یہ لوگ جیل گئے آپ ہی بتائیں نا UPA کال میں کنی موجود کیوں جیل گئی اوکے حریشنگر جی بولے حریشنگر جی بولے کیوں جیل گئے حریشنگر جی بولے کیوں جیل گئے کسی بیائی ایٹی ایڈی میں خطایا تھا حریشنگر جی بولے حریشنگر جی بھگڑ گیا بتا رہے ہیں آلوک اجے نے کہا ہمارا مانسنگ سلطورن بھگڑ گیا ہے مانسنگ سلطورن تو ان کا بھگڑ گیا ہے یہ یہ شمنجش کی ستتی میں ہے جھوڑ بول بول کر اتنا جھوڑ بول دیا ہے اب یہ اپنی بات پر سچ کہنا کہہ نہیں سکتے ہیں سارا کچھ انکل مچ پہ کھڑاؤ کے جس موڈی جی کا نام یہ لے رہے ہیں اسی اکیلے موڈی سب کے اوپر بھاری نے ستر ہیلار کروڑ روپے کا اجید پوار کے اوپر سکیم لگایا تھا ابھی آپ نے کہا آپ کی پارٹی میں تو شامل کر لیا آپ نے تو سی بے کا کیس کہا ہو گیا آپ تو کہتے ہیں برشتا چاہیوں کو ہم ساتھ بھی نہیں بٹھاتے ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے ان سے بات بھی نہیں کرتے اشوک چوانتا سکتے ہوگا اشوک چوانتا ہوں گا سن لیجے سن لیجے لوگ کی سن لیجے زیادہ ہوتی جیت مت ہوئیے گا دیکھیں جھوٹکی میں کوئی بنیاد ہوتی ہے جھوٹکی میں کوئی سیما ہوتی ہے یہ بھی پکشی آپ کو تو یہی اشرا چکت ہو رہے ہوگے آپ کہ راملہ بیدان کی رہنگی کیسے کر رہے ہیں لوگ ہم نے اتنا دمن چکر چلا جیئے ان کے کلاب اس کے بعد اتنی حمد کہاں سے آگئی اتنی طاقت کہاں سے آگئی اتنا سہاز کہاں سے آگیا ایک لاکھ لوگوں کی ریالی راملہ بیدان میں ہو رہی ہے اب تک کی سب سے مڑی ریالی ہوگی راملہ بیدان کے اندر اور آپ کتنا مرضی کہہ لیجے لوگ بہبیت ہیں رام مندر کو بھول گئے ہیں لوگ سب کچھ بھول چکے ہیں اب ایک ہی چیز لوگوں کے دماغ میں ہے جنتہ کے دماغ میں ایک ہے کیسے موڈی سرکار کو اور بھاچپا کو سبق سکھا رہا ہے اجے آلوک بولیے جلدی سے اچھا ہوکے راجیش گپتہ اوکے راجیش گپتہ کو لائیے راجیش گپتہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کل کی ریلی میں اور کیا ایجنڈا ہے اس ریلی کا دیکھو آپ نے بہت ٹائم اریہا لوگ جی کو دیا اور کیونکہ آپ واشنگ مشین کی بات کر رہے تھے اور یہ کتنے آرام سے کتنی جوابوں کو دے دیتے ہیں اکیلا موڈی 49 لوگوں کے ساتھ میں لٹ رہے ہیں 49 کا تو گھٹ بندن ہے اور اس کے بعد میں تین اور ہیں ED, CBI اور Income Tax اور چوتھا اور ساتھ میں آ گیا ہے Electoral Bond ان سب کو ملاکے کر رہے ہیں اور دیکھئے اپنے ساتھی کو کتنا سمان یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ NDA کی ساتھی ہیں عزت سے یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہہ رہے ہیں موڈی جی کی ریلی ہے وہ آئے گے ان کے وہاں پر سانسر ہے اتنا بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں ارے دو سیٹ دی دیا اتنی عزت تو دے دو یاد لیکن چلیے یہی ہے چال چرتر و چہرہ دوسری بات آپ نے کہا کل ریلی ہو رہی ہے دیکھئے ریلی کی جو پرمیشن ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اب اپنے آپ بھی تو آئیں گے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ نہیں آئیں گے دیش کا عام بچہ بھی اس بات کو جان چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ کیسے پھساتے ہیں ایک چنے ہوئے مکھے منتری کو تین بار کے چنوئے مکھے منتری کو کس طریقے سے چار لوگوں کی گوائی جو چار لوگ ماننی رہی تھے جن لوگوں کو سرکاری گواہ منا لیا انہی سے پچپن کروٹر پہ لے چکے ہیں پہلے پانچ کروٹر پہ دی اس پہ چھاپا مار کے پھر اس کو بیل دی ایڈی نے اس کا ویروض نہیں کیا اس کے بعد میں پچپن کروٹر پہ اور لے لیے اور اس کی کو سرکاری گواہ بنایا جو سپریم کورٹ خود جانتا ہے کہ ایسے جس کو اپنی جان بچانی ہو اس کو آپ سرکاری گواہ بنا سکتے ہو کبھی اپروور نہیں مان جاتا اس کو اس کے باوجود میں چنوے مکھے منطر کو اٹھا لیا تو آم جنت آئے گی میں یہ گیرنٹی دیتا ہوں کہ آم جنتا اپنا من منا چکی ہے جو اپنے یا پہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم جائیں گے کیونکہ اس طریقے سے تو لوگ تن تر ختم ہو جائے گا اچھا راجی راجیش بھائی ایک سگن آپ جو پوچھنا ہے اس سے پہلے میرا سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں راجیش گھپتہ بینہ آرون کیجریوال کے کیسی ریلی ہوگی سوچئے سارے نیتا ہوں گے کیجریوال منچ پر نہیں ہوں گے دم کیسے آئے گا اس ریلی میں میں آپ کو صحیح بتاؤں مانک بھائی کل وہاں پر جتنے لوگ ہوگے وہ سب کیجریوال ہی تو ہوں گے یہی تو مدہ ہے اس دیش کو لوگ تن تر کو بچانے کے لیے سب اکھٹی ہو کے لڑنے والے ہیں وہاں پر ایک ایک بچہ جو وہاں پہ آئے گا ایک ایک وہ مہیلا جس کے گھر کے پیسے اربین کیجریوال نے بچائی ہے اچھے سکول کے نام پہ چکستہ کے نام پہ سکشہ کے نام پہ اور ایک ایک آدمی جو کانگریس سے آ رہا ہے ٹی ایم سی سے آ رہا ہے پورے انڈیا گھٹ بندن سے آ رہا ہے ہم اپنے ساتھیوں کو کیسے سمبان دیتے ہیں ایک ایک آدمی کل لوگ تن تر کو بچانے کے لیے کہ ہم سب اکھٹے ہو کے لڑیں گے اس پام کو انہوں نے جس طریقے سے لوگ تن تر کا بدا کر رہا ہے کیا ریلی میں کوئی سندیش دیا جائے گا کیا ریلی میں کیجریوال جی کی طرف سے کوئی ویڈیو میسیج کوئی اور لکھا ہوا میسیج کیا سنیتا کیجریوال اس کو پڑھیں گی ان کی پتنی ایسے ہی پولیس روز گھر آ جاتی ہے ابھی جوالوگ بھائی نے کہا نا ابھی کہا نا کہ تیس ہزار کی پرویشن لی ہے اگر ان کو پتہ لگ جائے بسوں کو پکڑ لیتی آپ کو ٹھوالیتی ہے تو ایسی بات مت پوچھو ایک آنچس کل کے لیے چھوڑ دو اچھا جلدی سے بولیے کیا کہہ رہے تھے پیرا آگے جاروں جلدی سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ موٹ کا فسار ہے راجز بھائی تو راجز بھائی سے بس ایک سوال ہے عام آدمی پارٹی نے ایک ووٹس ایپ نمبر جاری کیا تھا اس پہ آپ عربید کیجریوال کے لیے میسیج لیکھئے 24 گھنٹے کے اندر وہ ووٹس ایپ نمبر ہٹا کیوں دیا کیسے کیسے میسیج جا رہے تھے راجز بھائی اچھے میسیج نہیں آ رہے تھے کہ آپ مجھے ہٹا دیا اس کو راجز بھائی میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سنو اگر آپ اس ووٹس ایپ نمبر کو آپ ملا رہے ہو کیا مجھے لگ رہا کل سے اسی نمبر کو ملا رہے ہو میں بھی میسیج ہیجنا چاہتا تھا وہ ووٹس ایپ نمبر ڈیلیٹ ہو گیا اسی نمبر کو ملا رہے ہو کل سے نہیں نہیں میں اسی نمبر پر میسیج ہیجنا چاہتا تھا کیوں ڈیلیٹ کر دیا بھائی 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا بڑا جنتہ کا پیار ملنا ہوگا مجھے اب اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن وہ میسیج پھر دے دیں گے ایک سکنڈ رکھے گا راجش ایک سکنڈ رکھے گا راجش بھائی ایک سکنڈ رکھو ایک سکنڈ اجیالو کیا میسیج دیتے آپ آپ کہہ رہے تھے آپ بھی کوئی میسیج دینا چاہ رہے تھے اگر مل جائے نمبر وہ کیا لکھیں گے اس میسیج میں نہیں میں تو میسیج لکھتا کہ اربن جی جتنے گھوٹالے کی ہے سکنڈ رکھٹی کر لی جی سکاری گواب بل جائی میں تو ہی میسیج لکھتا یا پھر بی جی پی téléphone بی جی پی میں آ جائیے بی جی پی میں تو جیکہ نہیں ہے بی جی پی میں دیکھیں نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے آپ اس میں دیکھئے کاغیرس پارٹی کاؤپلے پارٹی کے بارے پتا نہیں ہے وہ آب move آپبی سکنڈ راجیش گپتہ آپ کی باری بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری گواہ بن جائیے آپ تو کنگ پین بتا رہے ہیں اور ان کے دریوال کو کس کے خلاف سرکاری گواہ ہم یہ کہہ دیں نرندر موڈی جی کو پیسے دی ہم تو کہہ رہے پچپن کروڑ روپے آپ نے کہاں پر منی ٹریل مل رہا ہے اور بھائیہ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ کون سے موڈی کی بات کر رہے ہو للیت موڈی یا نیرم موڈی کی تو نہیں کر رہے ہاں میں کس کے لیے سرکاری گواہ بنانا چاہتے ہو ہم بن جاتے ہیں میں بن جا کی بینک بن کے کہہ دوں کہ موڈی جی نے پیسے لیے تم کو تھوڑی اٹھا لیں گے بھائی اوکے اوکے آل رائٹ انوپریہ اور آر ایر ایڈ ڈی کے پروکتہ روہیت اگروال آج روہیت بڑے خوش ہوں گے روہیت بڑے خوش ہوں گے آج تو بھارت رتن مل گئے آپ کے نیتا کو اور کل ریلی بھی ہونے والی ہے جی بلکل مانک بھائی دیکھیں آج بہت ہی اسمرنی دن ہے آج بہت ہی بھابک کر دینے والا دن ہے آج بہت ہی سممان کا دن ہے چودری چرن سنگھ جی کو جس طریقے سے بھارت ملا ہے یہ کرونوں کسانوں کا کرونوں مشدوروں کا دیش میں چودری صاحب کے کرونوں نیائیوں کا سممان ہوا ہے یہ پل ہمارے لیے بہت ہی دل کو چھو جانے والا پل ہے یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا 37 سال تک کانگریس کی سرکار تھی پر کانگریس کی سرکار نے کبھی ایک کسان مسیحہ کو اس طریقے کا سممان دینے کا سوچا بھی نہیں وہ گاندی پریوار کے آگے نہیں سوچ پائے پرنتو آج بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے یا ششوی پیدان منتری نرین موڈی جی کے نتطر میں جس طریقے سے چودری چرن سنگھ جی کو سممان کیا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت سممان کا وشح ہے اور یہ خود بھارت رتن کا سممان ہے روحیت ایک اکیلا سپر بھاری ابھی اجے آلوک نے کہا سممان تو دے دیا لیکن آپ کی پارٹی کا اپمان نہیں کیا ابھی اجے آلوک نے یہ کہہ کر کہ ایک اکیلا سپر بھاری ہاں جہین جی بھی آئیں گے وہ تو بھول بھی گئے تھے میں نے بتایا جہین جی بھی آئیں گے نہیں ہو سکتا ہے اجے بھائی کو نا جانکاری ہو کہ یہ سنیوکت ریلی راشتری لوگدل اور بھارتی انتہ پارٹی کی ہے یہ انڈیا گھڑ بندھن کی ایک سنیوکت ریلی ہے میرٹ کے اندر جس میں مانی جائن تچودری جی اور یاششو پردان منتی دینرین مودی جی منچ شیئر کریں گے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کم سے کم کم سے کم وہ آم آدمی پارٹی کے پروکتہ کی طرح ہے بے شرمی تو نہیں کر رہے ہیں کہ ایک مکھومنتری جیل کے اندر چلا گیا ان کا کم سے کم وہ کانگریس کے پروکتہ کی طرح ہے بے شرمی تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی نیتاؤں کو کہہ رہے ہیں صاحب یہ بھشتا چاری تھے پرافل پٹیل بھشتا چاری تو بھائی میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کی پروکتہ سے کہ بھائی عجید پوار بھشتا چاری تھے کی نہیں تھے اور تھے تو آپ کو تو پتا ہوگا سبوت دے دو بھائی پرافل پٹیل بھشتا چاری تھے کی نہیں تھے اگر تھے تو بھائیا سبوت دے دو بھئی اب تو ہمت بھی سرما بھئی آپ کی پارٹی میں تھے نا آپ کی پارٹی کے مکمتری بھی رہے ہیں تو بھئی ثابوت دے دو نا بھئی آپ یہ واشنگ مشنگ کا ڈراما کیا کر رہے ہو کہ اس میں ڈالا اس میں سے نکالا پاودر ڈالا کی نہیں ڈالا بھائی صاحب اس میں ایک بار راحل گاندھی کو ڈالیے ہو سکتا ہے کچھ بدلاؤ آئے ان کے اندر اپنے یوراج کو ڈال کے دیکھئے یہ بار بار یہ ری لانچنگ لانچنگ فیل ری لانچنگ لانچنگ فیل اس سے کام نہیں چلے گا اچانک آپ دیکھئے راحل گاندھی کا اپمان کرنے لگے کچھ دنوں پہلے تک انہی کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے اور تب ڈی اے کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے موڈی جی کے بارے میں کیا یوٹرن مارا ہے آپ نے بتائیے نہیں نہیں ہم بلکل بیٹھتے تھے نہیں نہیں مانک بھائی یہ یوٹرن نہیں ہوتا ہے ہم راجنیتی دیش کی جنتہ کے لیے کرتے ہیں ہم راجنیتی کانگریس پارٹی یا سماجوادی پارٹی کے لیے تھوڑی نہ کرتے ہیں یا عام آدمی پارٹی کے لیے تھوڑی نہ کرتے ہیں بھائی ہم کیجری وال کی طرح بچوں کی قسم تھوڑی نہ کہتے گی کانگریس کے ساتھ کبھی منچ شیئر نہیں کریں گے چونی نہیں ہوں جو پلٹ جاؤں پھر پلٹ بھی جاتے ہیں ہم تو راشتری لوگ دل میں تھے راشتری لوگ دل میں ہیں گڑ بندھن بدل لینے کو پلٹنا تھوڑی نہ کہتے ہیں ہم تو کسان ہیت میں بات کرتے تھے کسان ہیت میں آج بھی بات کرتے ہیں مشدوروں کے ہیت میں بات کرتے تھے مشدوروں کے ہیت میں آج بھی بات کرتے ہیں مہیلاؤں کے ہیت میں بات کرتے تھے آج بھی بات کرتے ہیں ہم کہاں پلٹے بھائی ہم تو راشتری لوگ دل نے سب گڑ بندھن بدل آئے گڑ بندن جنتا کہ ہی تمہیں مدلہ ہے آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہوا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا جتنے بھی لوگ چاہے نتیش کمار ہوں جہن چودری ہوں یا پھر یہ جو باقی نیتا عجید پوار پرفل پٹیل چھگن بجبال جتنے بھی سب کانگریس یا انڈیا گڑ بندن چھوڑ کر انڈیا میں آئے بیجے پی میں آئے اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی بھائی ہم کہنے اگر دکت ہے تو جواب بھی تو آپ ہی کو دینا چاہیے بھائی یہ تو آپ کے نیتا تھے اور آپ کو منثن کرنا چاہیے یہ سب چھوڑ کے جا کیوں رہے ہیں بھائی ایسا کیا کمی ہے آپ کے اندر کی چھوڑ کے جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے کل ان کی پہلی ریلی ہونے جا رہی ہے یہاں چناؤ کی ووٹنگ کا دن کریب آ رہا ہے اور اب یہ انڈیا گڑ بندن کی پہلی ریلی کریں گے جب آپ کو ریلی کرنی تھی جب آپ کو باتچیت کرنی تھی اپنے گڑ بندن کی تب گیر راجنی تک یاترہ نکال رہے تھے اور اب جب آپ کو جنتا کے بیش میں جانا ہے تب آپ ریلی لے کے آ رہے ہو آپ منثن کرنی کی کوشش کر رہے ہو رہے کل دیکھے گا منچ سے کتنے لوگ گائب ملیں گے پوچھیں ان سے ممتاب انرجی جی آ رہی ہیں کی نہیں آ رہی ہیں اس چالن آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں تو ان کو پتانا پڑے گا نا بتا دیجئے راجش گپتہ کون کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے آپ ہوسٹ ہیں نا آپ میزبان ہیں ہاں بولیے راجش گپتہ بولیے دیکھیں ویسے تو میں کبھی بھی کسی پر وقتیگت بات کرتا نہیں ہو لیکن روحید بھائی نے ایک بات کہی کہ ہم لوگ بے شرم ہیں آئے ایک بات آدھی بات تو آپ نے بتائی دی کہ چوننی نہیں ہو جو پلٹ جاؤ اور دوسری بات شرم میں کہوں تک بسکٹ اٹھا کے پھکا بسکٹ لپٹ لیا پٹا پٹ بسکٹ میں نے کہا دوسرا شبت استعمال نہیں کرا میری انتراتما نے ابھی بھی جواب مجھے اللاؤڈ نہیں کیا وہ کہنے کیلئے بھائی صاحب بلکل بلکل اربین کےجری وال جی کی آتما اسی بسکٹ کو شاید ڈھونڈ رہی ہے جس بسکٹ کی آپ بات کرنے ہو راج اندر بھائی میں مانتا ہوں روئید بھائی ڈھونڈ رہی ہے میں آپ کے بیچ میں بانی رہنا چاکتا ہے اس کے بعد بھی میں آپ کے بیچ منہ نہیں پھائی بچوں کی قسم کھایا تھے آپ نے تو اپنے بچوں کی قسم کو جھٹلا دیا روئید ایک 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 کر کے راج اندر کی باری ہے روئید ایک کر کے راج اندر کی باری ہے آپ نے دادا کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ایک بسکٹ کے لئے تم بھاگ لئے دو راجو میں سرکار آ رہا ہے جس آپ میں وہ کہہ رہے ہو دس سال میں ہم نے ایک پوری راستوی پارٹی بنا لی کیا ہے تمہارے پاس میں تمہارے نام تک نہیں لے رہے تمہارے ساتھی اور تم اس کو بھی بے شرمی سے اس کو سیف کرنے کے لیے چلے ہو اور اس کو ہم کو بے شرم بتا رہے ہو ایک منٹ میں ادھر سے ادھر رولی ہو عزت ہے ہم ہمارے پاس وہ بے شرمی نہیں ہیں جو آپ کے نتا روم کے جریوال دکھا رہے ہیں ہم وہ بے شرمی نہیں کر رہے ہیں کہ دیش کا پہلا مرکمنٹری ہے جو جیل گیا ہے بے شرمی تمہارے 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 حالات کیا ہے سمجھے دو شیٹوں کے لیے تم نے ایک کرا ایک بسکٹ کے لیے تم چلے گئے اوپر سے اتنی بے شرمی سے آپ کے کسی اور کو بے شرمی بولتے ہو اوکے روہیت اگرمال آپ کی باری ہے روہیت بولی ہے ارے بھائی صاحب جو راجنیتی کا استر آپ نے گرایا ہے وہ راجنیتی کا استر تو آج تک کسی نے نہیں گرایا بسکٹ تو آپ کے ایرون کےجریوال کی آتماں ڈھونڈ رہی ہے اور جو آپ کی سنیتا کےجریوال ڈیلی آتی ہے نا پریس کانفرنس کرنے وہ مکھ بنتری کی کرسی ڈھونڈ رہی ہے کہ کیسے میرا پتی جیل میں رہے اور میں اس مکھ بنتری کی کرسی پہ بیٹھوں پوری کی پوری پارٹی کا ٹاپ بینجمنٹ جیل کے اندر ہے آپ بات کر رہے ہو بسکٹ اور سچارتہ کی ارے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے جنتا کے ساتھ آپ دھوکا کرنے کا کام کر رہے ہو ایک کہاوت ہے پوری تو نہیں پڑھوں گا مجرہ دیکھنے گئے تھے بند کرانے گئے تھے اور وہاں پہ مجرے کی خلق دیکھ کے مجرہ کرنے لگے تو آپ کی تو اسکتی یہ ہے مجرہ کرنے والے لوگ ہو تم لوگ دیکھیں بات کرنے کی تبیدن کو مجرہ کرنے والے چور رہا شبد چور رہا تم برستہ چاری ہو چور برستہ چاری ہو تم مجرہ کر رہے ہو تم اس طریقے سے بات کرنے کی تبیدن کو مجرہ کیسے لوگیں گے تالیس کروڑ کا چیز پیل بنا کے بیٹھے ہو تم مجرہ کر رہے ہو تم جنتا کا نبت کھا کے تبیدن کو جنتا کا خون پینے کا کام کر رہے ہو تم جنتا کا دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہو جنتا کا خون پی لیا آنکے لیوڑو نا دلی میں معلوم پڑ جائے گا کیا کیا ہے آؤ دلی میں جا کے دیکھو شرم آنی چیئے تم آنڈپریہ کو لائیے آنڈپریہ کو لائیے آنڈپریہ کو لائیے آنڈپریہ یہ انڈیا گٹ بندن کی ریلی تو شروع ہو گئی انڈیا کی کوئی ریلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے آنڈپریہ کیا آپ نے بھی دیر کر دی کیا عجیز یا لوگ تو کہہ رہے ہیں ایک اکیلا کافی ہے شاید اسی لیے جوائنٹ ریلیز نہیں ہو رہی ہیں مانت جی کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بریکنگ نیوز چل رہا تھا کہ مہا گٹ بندن میں سیٹ شیئرنگ ہو گیا ہے آر جیڈی کو ٹونٹی سیکس کانگریز کو نو اور لیفت کو پانچ سیٹ ملی ہے لیکن آشریہ تھا مانت جی کہ پہلے ہی آر جیڈی نے اپنے کیاندیٹ کو ٹکٹ دے دیا اور آپس میں لڑائی اس طرح سے تھی کہ بیٹھک نہیں ہو پا رہی تھی اور یہاں بیہار ہی نہیں پورے دیش میں اینڈی اے نے اپنے جتنے بھی کیاندیٹوں کا گھوشنا بھی کر دیا کہ سیٹ پہ کون لڑے گا اپنے ساتھی دلوں کا سمبان بھی کیا لیکن ایسا سمبان ہم نے پہلے کبھی بھی دیش میں نہیں دیکھا کہ جو کانگریز کے نیتا ہے جن کو ٹکٹ جنہوں نے بات کر کے آپس میں باتشیت کر لی لیکن اس کے بعد جو رو رہے ہیں کل کیا ہوا ہے دیش میں یہ ہوا ہے بیہار میں کہ ایک بری پارٹی جو اپنی سمبان کو آرزیڈی کے چڑھنوں میں گروی رکھ کر کر کے اپنے کارکرتاؤں کی راجتک ہتیا کر کے اپنے پریوار کے سنرکشن کے لیے انہوں نے کل سمجھوتا کر لیا سمجھوتا یہ ہوا کہ پریوار کیسے بچے ٹھیک کہے تھے آدھرنی پرامنتری مودی جی نے کہ اگلی بار دورہ چوبیس میں آپ کی ستھی یہ ہونے والی ہے کہ درشک درگا سے آپ بپک سے درشک درگا میں چلے جائیں گے کیونکہ بچانا کیا ہے آپ کو پارٹی بچانی ہے اور پارٹی کے ساتھ میں پہلے پریوار بچانا ہے اور اس کا ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ آرزیڈی میں دو تو ان کے پریوار کے ہی لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور منچ پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آزرنی لالو پرشاد یادب جی نے اپنے دائیں بائیں اپنے سپتروں کو کھڑا کے کہا کہ آرزیڈی آگر آج اس جگہ پہ ہو اور محنت کریں ہمارے دونوں سپتر ہیں میں یہاں بیٹھے آرزیڈی کی پرابقتہ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کوئی یوگدان ہے کی نہیں کبھی بھی آپ کی ناموں کو کبھی گنتی نہیں کی جاتی ہے تو پریوار بچانے والی پارٹی اور پریوار کو ساتھی ساتھ کانگریس کیونکہ اپنے پارمپارک سیٹ کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے گروی رکھ دی کل نت مستق ہو گئے کیا ایسی بات بہر آپ نے ڈیل ہو گیا ہے ڈیل یہی ہوا ہے کہ بھائی دولہ بننا ہے باراتی ہم بنیں گے آپ باراتی بھی بنیں گے کے نہیں بنیں گے دولہ بنیں گے ہم 24 میں اچھا آپ تو باراتی بنیں گے تیہے نا پردان منتری دولہ بنیں گے مودی جی اور آپ باراتی بنیں گے یہ تیہے نا ہمارے ہمارے سنو ستے ہیں اس میں نئی بات کیا ہے اور کل جو ریلی کی بات کر رہے نا مانک جی کہہ رہے کہ بپرس کے نیتا ہوں گے لیکن جنتا نہیں آپ کے ساتھ ہو گی جنتا نے قسم کھائی اور جنتا نے کھان لی ہے کہ چار سو پار کرنا ہے چار سو پار اس لیے کرنا ہے کہ جس آپ برسچچاری کی بات کر رہے نا ہے وہ برسچچاری آپ ہیں اور ای ڈی سی بی آئی کسی نے خریدی نہیں ہے ایڈی سی بی آفی کے دروازے پر کیوں جاتی ہے ماننگ جی میں بہت ہی ایک سرل پوائنٹ کہتی ہوں کہ ہم نے بھی بی جے پی کا دامن چھو رہا تھا ساتھ چھو رہا تھا ہمارے دروازے پر ایڈی سی بی تو نہیں آئے کیوں آج ایڈی کے دروازے پر جاتی ہے بہت بڑی آیا شکتی آدھا نتیج جی کے آن ایڈی کیوں نہیں گئی جب وہ آپ کے ساتھ تھے تب بھی نہیں گئی برات تو کل لے کے گئے تھے چراغ پاہ سوان پریوار والے لو نتیج جی کے گھر پر برات جی کے کہے تھے پتہ نہیں کہاں ہوگی سندھی ملکان پر جاتتاری تو نہیں ہے جس نے لے جانے راجتک تماشی کتنے بار کتنے گال پر کتنے جگہ مارے سوال ہے کہ ایک ادھیکاری کون ہے ایک نیتا کون ہے جس کے پاس تین وار ایڈی کے نوٹس جانے کے بعد نکمس تک دوڑتا ہوا جا کے ناک رہتا ہوا وہ انر پولٹیکس کے مہر لوگ جنہوں نے چھائی جے کر رکھا ہے چیزوں جو لوگ سسٹام ہو جاتے ہیں ایڈی سے سی وی آئی سے وہ لوگوں نے لہنے کی مادہ کہا ہے جو لوگ کے بارے جنہوں نے کہا پوری منج سے کہ ہم اس کو قدابی سوئی کار نہیں کر سکتے ہیں وہ کون پریوار والے جن کے ہاں چیزہ سے لے کے سب لوگ پریوار تو سنسار ہے جب پریوار نہیں تو سنسار نہیں سنسار ہی تو پریوار ہے پریوار ہی سنسار ہے نمبر ایک نمبر دو اجائیہ لوگ جی بول رہے تھے تو اجائیہ لوگ جی ایک گرانٹی جان لی دی امرت کی کوئی نہیں آیا ہے جتنے کو کرم کیے ہو ایک ایک سوالوں کا جواب دیش کی جنتہ دے گی اور کوئی اگر اپنے سنسطانوں کو پنگو کر کے دیش کی سنسطانوں کو جورن اگر کسی کو برواد کرنے کی پسیز کرے گا پارٹیوں کو نیتاووں کو سب لوگ چلے گئے آپ کے ہاتھ سداچاری ہو گئے جو لوگ باہر تھے بھرشتہ چاری تھے جب آئے پوچھ رہے تھے ان لوگوں سے پوچھئے نا کہ آپ کے دل میں تھے وہ بھرشتہ چاری تھے کی نہیں بھرشتہ چاری شکری بھائی تل رہول گاندی نے ایک چنوٹی دی رہول گاندی نے کہا سرکار بدلے گی اس کے بعد دیکھ لیں گے ایک بات جان لی جی لوگتنطر کو سرکار کس طرح سے کام کر رہے ہیں لوگتنطر کو پمبو بنانا چاہ رہی ہے بھائی دی پی پول اپ دی پی پول کو سماپ کرنا چاہ رہی ہے یہ نہیں چلے گا دیس کے اندر میں کب تک چلے گا کوئی امرت کی کر کے نہیں آیا دنیا کے اندر میں آیا ہے جو جائے گا راجہ را لیکن آپ نے اگر پرپاٹی کو بھگاڑا اپنے ان چیزوں کو اگر جبرن بلات آپ اس کو لازنے کی کوشش کی تو اس کے کمیادہ بڑھاپا تک آپ کو مہتنا پڑے گا کوئی بڑھاپے اپنے گر تھرات کرنے کے لئے تیار ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا کبھی کانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے نہیں کانون سب کے لیے ہے چاہے بھی کوئی بھرشتہ چار میں لیت ہو شکتی جی آپ نے کہا پریوار کے بارے میں کوئی امرت پی کے نہیں آیا ہے تو پھر لالو پرشاہ جی اپنے سپتر کو ستھاپت کرنے کے لئے کنیہ کمار پپو یادب جی کے آہوٹی دینے کو تیار ہے ایسی کونسی مجبوری ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ یادبوں کا نیتا ایک ماتر ہے لالو پرشاہ یادب جی کے سپتر نہیں ہوں گے سکتی یادب جی اس کی جبرن آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یوہ نیتا آپ کے سلطنیت کے دیانے انہوں نے جاتی بات کی ایک سلطنیت کے لوگوں سے آپ می سمی کرن ہی کی پارٹی سمیت رہ سکتے ہیں آپ کو جس طرح کی سڈیان جس طرح سے آپ نے کرا آپ دونوں نے کانگریس نے بھی اور RJD نے بھی اپنے کارکر تاؤں کی حدیت 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 کرتے ہیں ایک سکتے ہیں دیکھنے دیکھنے ہمارے ہماری جو خاتے میں سٹ آئی ہم تائک کریں گے جو لوگ چار دن پہلے گئے اس کا تائتو کانگریس پارٹی کرے گی نا شکتی آدف کو فل سکرین لائیے شکتی آدف کو فل سکرین لائیے شکتی آدف ایک سیکنڈ اب رکیے نا ایک سیکنڈ شکتی آدف شکتی آدف اب آپ سکرین پر ہیں اور کوئی سکرین پر نہیں ہے آپ کے پیچھے میں تیجسوی آدف کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات پکچر دیکھ رہا ہوں فوٹو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے رکیے میرے سوال سنیے پہلے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے راجیش گپتہ نے کہا جس طرح سے ستہ کے دم پر بلاد ان کو جیل میں ڈالنے کی نابات اسی سو رہی ہے چاہے وہ سورن ہو یا کجریبال جی تو سوال تو سامنے کھڑا ہوگا سوالوں پر سوال لوگ ایک ساپ ہیں تو جو سوال کجریبال جی نے اٹھایا جو سوال انڈریا بندن نے اٹھایا وہ سوال سب ساموہ ہے ان ساموہ ہٹتا کے ساتھ سامنے بہت بڑی اوکی اجے آلوک جواب دے رہے ہیں آپ کا اجے آلوک بولیے سب سے پہلے تمہیں شکریبائی آئی کو گول دوں کہ ایڈی سی بی آئی بھرست چار کی جاتی ہے جہاں بھی جاتی آئی لالو جی جب سی بی آئی ریس کیا تھا اس وقت موڈی جی نہیں تھی بی جی سرکار نے ریس کروایا تھا دو ازار تیرہ میں جب سلسطہ گئی تھی جیل کس سرکار تھی موڈی جی تھے کنی موڈی کو جب سرکار نے جیل بی جی موڈی چلے موڈی جی تھے دوسری بی کانگرس پارٹی کو بتاتا ہماری دکت کیا آپ لوگ کے ساتھ نا آپ لوگ جھوکتے 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 اتنا جھوک گئے ہیں آپ لوگ کے پاس اپنا کچھ بچائی نہیں ہر سٹیٹ میں آپ کو ایک کسٹی چاہیے یوپی میں اکھلیس کی کسٹی کھار میں راجب کی کسٹی کمیل لادو میں ڈینک کی کسٹی تو ایک بار راہول گاندی کو بتا دیجئے گا یوں کسٹیاں بدل بدل کے سیلات میں نہیں جایا کرتے ساحل اگر دم ہے تو ہوا کا رخ بدل اکیلے چل وہ کتم کانگریس تیس کے نیچے اجے ایک سکین ارے بھائی بیہار میں آپ کو نتیش کمار کی کشتی چاہیے یوپی میں آپ جین چودری کی کشتی چاہیے مہاراشت میں آپ کو عجید پوار کی کشتی چاہیے شندے کی بات کرتے ہیں آپ کی بات کر رہے مہاراشت ان سے زیادہ کشتی انہیں کی آپ بیٹھے ہیں نتیش کمار سولہ سیت پہ لڑڑ ہے کوئی دوسرے کی کشتی نہیں ہے ہم لوگ ہفر بن کے چل رہے ہیں یہاں تو لالوی آدف کے پیر پہ گرے ہوئے ہیں اکھلیش کے پیر پہ ہی رہے ہیں پتہ صاحب میں کی لالوی سے رہنا پڑے گا پہلے شکتی آدف جلدی سے بولی شکتی آدف لالوی آدف کب جیل کب یوپی سر جیل سوال جواب دیتا ہوں پس کچھ سکر میں سکتا ہے جنکاری سرکار سرکار تھی ملتری ملتر سجان پڑا جنکاری ہے ملتر جنکاری ہے تو بارہ تی بارہ بھی سویڈل کس کی سرکار تھی جنکاری بتائی نا دیل گوڑا سرکار تھی نہیں جنکاری اپنات کر لیجی بارہ سرکار تھی نا بارہ سرکار ہری شنکر گپتہ گلائی ہری شنکر جی بتائیے کیوں اتنی ساری کشتیاں آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں کیا مجبوری ہے آپ کی بڑا صاحب بات ہے آلوگ جی چید دہرہ پرواہ میں بھول جاتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا کچھ سر پیر بھی ہونا چاہیے آپ کی پارٹی آدھی پارٹی آدھ گہر بھاچپائیوں سے بھری ہوئی ہے آپ کا کارکتہ تھا دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا ٹکٹ تو آپ نے بھار والوں کو دے دیا لوگ سبقہ بھی دے دیا اور رہا چار سو پار ایسے نہیں آئیں گی چار سو پار تو بہت دور کی بات ہے پر حریش شنکر جی جواب تو دینا پڑے گا آپ کو آپ نے پپو یاد کنی کمار اور سنجے نیروپم کی بلی کیوں چڑھا دی بتائیے دیکھیں نہ تو سنجے نیروپم کی بلی چڑھا یا کنی کمار کی چڑھا یا پپو یاد کی چڑھا رانی تی اندر سنگرام میں بڑے بہت سمر کے اندر برکار کی حرکت چھوڑ دیا بیجی پی چار لوگ نے ٹکٹ دیک چھوڑ کیا ہو گیا مارک ایسا شنکر جی امیتھی رائی برلی امیتھی رائی برلی کے امیدوار کہاں ہے جلدی جلدی ابھی کچھ ختم نہیں ہوا ہے امیتھی رائی برلی کا نومیریشن پیپر شروع بھی نہیں ہو ہے امیتھ ہوگا اپ اس کی چھتا نہ کریں آلو اچھا ٹھیک ہے اب انوپریہ انوپریہ بھائی اب ان کے پاس رہا ہے اب دیکھیں ان کے پاس آتے بھی کون کون یہ بھی دیکھ نا ہے اور ریلی کی گھوشنا جس طرح سے ہم نے بیٹ اپنے کی گھوشنا جلدی کر لی تھی جن کو بچانے کی ضرورت ہم تو جنتا کے ساتھ سامنے جائیں گے دس سال کے بیہار میں ماننے مک مانتری جی کے کار اور آدھن مانتری موڈی جی کے کار کار کریں بیہار میں مطلب دو چہرے ہوں گے آپ کے پرچار کے موڈی جی اور نتیش کمار جی دونوں ہوں گے نشت طور پہ جب ہم لوگ نے 40 سیٹ پہ 17 پہ 16 پہ اگر سب ہی دل کے نیت جہاں جن کے سیٹ وہاں جائیں گی موڈی جی ہوں گے موڈی جی نتیش کمار چھراغ پاس بیہار میں پرچار شروع ہو چکا مانت کیا کر رہے ہیں نتیش جی جی جوائن ریلی ایڈری ایڈری اگا بار میں کیا میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں اور بیہار میں ہمارے چہرہ کون ہے بیہار کے پرچار میں سب کے پرچار رہے اچھا سارے اوکے اب بولیے راجیش گپتہ پارٹی بچاؤ ریلی آپ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کون آتا ہے سکتا ہے سارے لوگ آئے بھی نہیں دیکھو بھاجپا موڈی جی صرف اس کے اوپر آکے بیٹھ گئے اور کچھ نہیں ان کے پر اپنے چہرے تھے ہی نہیں کبھی اب رہی بات نیتیش کمار کی ہماری بہن جی بہن جتنے باتیں ہوئیں نیتیش کمار جی نے سررنڈر کر دیا اس پارٹی کو اگلی بار بی جی پی کھا جائے اکھٹی ہوئی گئی سارے کے سارے وپکشی گھڑ پورا انڈیا گھڑ بندن ایک کے سامنے آگیا تو یہ تو مدو مکی کے چھتے میں ہاتھ لگا دیا بھائی یہ بہت بھاری پڑھنے والا ہے اور رہی بات جتنے بھی انڈیا گھڑ بندن سب کو سممان ملے منچ کے اوپر ہمیں کہتے ہیں ہی 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 ہمارے ساتھ ہی نہیں ایک منٹ آپ نے دیکھئے کہہ بھی دیا سممان دے رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کل جو بھی آئے گا وہ سب کیجری والی چہرہ ہوں گے میں جواب دے رہا میں جواب دے رہا سنویے کیونکہ ریلی دلی کے اندر جہاں پہ پارٹی کو بیجی پی کو تین بار دلی میں آیا پنجاب کے اندر سپڑا ساف کر دیا ان کو کچھ ہے ہی نہیں اگر پنجاب میں انڈیا گڑھن کی ریلی ہوگی تو پھر لیڈ کون کرے گا کانگرس لیڈ کرے گی کیجری وال صاحب لیڈ کریں گے تو بھائی یہ دیش کے اندر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک دوسرے کو گالیا دیں گے اور باقی راجیوں کے اندر کہیں ساحب یہ بہت اچھے پارٹی ہے ساحب یہ راحل کاندی کیجری ساحب جانتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا کچھ جانتے لیے میرا پھر کہنا ہے جو لوگ تندر کے سمبان کرتے ہیں آرائی اسی روٹ پہ ختم کر رہا ہوں کل دیکھتے ہیں اب انڈیا گٹھپندن کی راملیلا میدان میں ریلی میں ایک کتنے لوگ آتے ہیں کیونکہ اجیاء لوگ کہہ رہے ہیں تیس ہزار کی پرمیشن ہے اس سے یاد نہیں آسکتے اور دو نیتا کون کون سے آتے ہیں بہت دنیواز سب راشت کی بات میں آنے کے لئے چھوڑا سب بریک لے رہا ہوں خبریں جاری موسیقی موسیقی موسیقی